السلام علیکم ناظرین ناظرین ماہ اکتوبر چھے سو چالیس عیسوی کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ مکوکس نے ایک خفیہ اجلاس بلائیا جس میں جرنیل تھے اور دور اور جرنیل جارج بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ مکوکس کے صرف دو مشیر شامل کیے گئے میری بات تحمل سے سنو اور مجھے مشورہ دو مکوکس نے کہا عرب کے یہ مسلمان جب خندہ قبور کرنے پر آگئے تو عبور کر ہی لیں گے کیا تم ابھی ان کے جذبے اور حمد و استقلال سے واقف نہیں ہوئے یہ بھی دیکھ لو کہ یہ مسلمان کتنی جلدی مصر کے اندر کتنی دور تک پہنچ گئے ہیں میں بغیر لڑے محاصرہ اٹھوانا چاہتا ہوں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ایک بار پھر ان عربوں سے صلح سمجھوتے کی بات کریں اور کہیں کہ جو کچھ مانگتے ہو لے لو اور مصر سے نکل جاؤ موریخو نے لکھا ہے کہ مکوکس نے اپنے دلائل ایسے پرسر انداز سے دیے کہ جلانس کے چاروں شرکاں نے اس کی تائید کی اور کہا کہ اس تجویز پر عمل درامت فوراں ہو تو اچھا ہے میں صرف ایک مشورہ دوں گا تھیوڈور نے کہا یہ جلانس اور یہ ساری کروائی سختی سے خفیہ رکھی جائے جرنیل جارج نے یہ مشورہ دیا کہ مکوکس خود اس کروائی کی قیادت کرے اور ذاتی طور پر اس کوشش میں شامل ہو مکوکس نے یہ مشورہ قبول کر لیا اسی جلانس کو خفیہ تو رکھا گیا لیکن تاریخ سے خفیہ نہ رکھا جا سکا بہت سے مسلم اور غیر مسلم اور ان کے حوالے سے بات کے تاریخ دانوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل سے لکھا ہے اسی جلانس میں ایک مرسلہ بنام سپہ سلار امر بن آس لکھا گیا جو مکوکس کی طرف سے تھا اگلی رات کی طریقی میں مکوکس ان دونوں جرنیلوں اور دونوں مشیروں کو ساتھ لے کر کلے سے نکلا کشتی میں بیٹھا اور نیل کے وسط میں جزیرے تک پہنچ گیا جہاں کلائے روزہ تھا اس علاقے میں ایک بڑا گرجہ تھا جس کا پادری بھی موجود تھا آدھی رات کے وقت پادری کو جگایا گیا ظاہر ہے پادری بہت گھبرایا ہوگا کہ اس وقت فرما روائے مصر اپنے جرنیلوں کے ساتھ کیوں آیا ہے مکوکس نے پادری کو یہ مرسلہ دیا اور کہا کہ وہ صبح کشتی میں بیٹھے اور مسلمانوں کے سیپہ سلار کے پاس چلا جائے اور اپنے ساتھ اپنے اعتماد کے تین چار آدمی لے جائے لیکن یہ ساری کروائی خفیہ رکھنی چاہیے یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ مکوکس نے مسلمانوں کے سیپہ سلار کو کوئی پیغام بھیجا ہے تاریخ میں مکوکس کے اس مراسلے کے الفاظ آتے ہیں لیکن اس میں درخواست نہیں بلکہ دھمکی کا تاثر ہے مراسلہ یوں تھا تم ہمارے ملک میں یوں آگھوسے ہو جیسے یہ تمہارا ملک ہو جیسے اس ملک کا کوئی حکمران ہی نہ ہو اور یہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں ہوں تم نے ہم پر جنگ ٹھونسی ہے اور دونوں طرف جو خون خرابہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو اور یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے ملک میں تمہارا قیام طویل ہو گیا ہے جو ہماری بردانش سے باہر ہے ہماری فوج کے مقابلے میں تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو میں خود چاہتا تھا کہ تم نیل تک پہنچ جاؤ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ تمہارا کوئی ایک بھی آدمی زندہ واپس نہیں جا سکے گا تم سمجھتے ہو کہ فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہو لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان فتحات نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے اور تم یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے کہ اس وقت تم کہاں اور کس صورتحال میں بیٹھے ہو دریائی نیل نے تمہیں گھرے میں لے رکھا ہے سمجھ جاؤ کہ نیل بھی تمہارا دشمن ہے پیشتہ رسک ہے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا لشکر میری اتنی بڑی فوج کے قدموں تلے روندہ جائے میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں اپنا کوئی علچی یا وفد میرے پانس بھیجو جو میرے سانس صلح سمجھوتے کی بات کر سکے ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکلے کہ یہ خون خرابہ ختم ہو جائے اور تم تباہی سے بج جاؤ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ اور جتنا معافضہ مانگو گے میں دوں گا تمہارے علچی یا وفد کا انتظار کروں گا دو دنوں بعد وفد واپس آ گیا بڑے پادری نے صلاح رمر بن آس کا تحریری پیغام مکوکس کو دے دیا سپا صلاح رمر بن آس نے لکھا تھا میں پہلے بھی ایک بار فرما روائے مصر کو بتا چکا ہوں ہم کون سی شرائط قبول کر سکتے ہیں چونکہ یہ شرائط میری نہیں بلکہ دین اسلام کی ہیں اس لئے ان میں ذرا سے بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا ایک بار پھر بتا دیتا ہوں جوتا ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لو پھر تم ہمارے بھائی ہوگے تمہارے اور ہمارے حقوق یقصہ ہو جائیں گے اگر یہ قبول نہیں تو دوسری سورج یہ ہے کہ ہماری اتاعت قبول کرو اور ہمارا مقرر کیا ہوا جزیہ ادا کرو تیسری سورج یہ ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے جس کا پیغام ہم تمہارے لئے لئے ہیں مقوقس نے عمر بن آس کا یہ جواب سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا اس کے چہرے پر میوسی اور حیرت کا ملہ جلہ تاثر آ گیا کیا تم سب سمجھے نہیں مقوقس نے کہا یہ اس شخص کا جواب ہے جو سلح پر بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتا ذرا دیکھو اس شخص نے کس لہجے میں خط لکھا ہے یہ ایک ایسے فاتح کا خط ہے جو ہم پر اپنا حکم چلا رہا ہے عربوں کے اس قوم کا غرور دیکھو دولت اور ذرو جواہرات کی پیش کش کو یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں مقوقس نے وفد کے ارکان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد پوچھا کہ وہ دو دن مسلمانوں میں رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو کیسا پایا ہے کیا وہ ایسی ہی رہونت سے باتیں کرتے ہیں نہیں فرما روائے مصر وفد کے سربراہ بڑے پادری نے کہا میں نے مسلمانوں کو ایک اجتماع کی صورت میں پہلی بار دیکھا ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو زندگی سے زیادہ موت کو اور غرور سے زیادہ عز و انکساری کو عزیز رکھتی ہے ان کی حرکات آداد کردار اور گفتار میں رہونت کا نام و نشان نہیں ملتا ان میں شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جسے اس دنیا سے اور اس زمین سے دلچسپی ہو وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھتے زمین پر ہیں ان میں حاکم ماتحد سنار اور سپاہی میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں اور پھر مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں میں نے پہلی بار مسلمانوں کو اجتماعی طور پر عبادت کرتے دیکھا ہے اسے وہ نماز کہتے ہیں سپاہ سلار امامت کرتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مکوکس تو پہلے ہی مسلمانوں سے کسی حد تک متاثر تھا اس نے جب بڑے پادری کی زبان سے مسلمانوں کے یہ عصاف سنے تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور سب کی طرف باری باری دیکھا اس نے جب بات کی تو سب کو حیرت میں ڈال دیا قسم اس خدا کی جس کی قسم کھئی جاتی ہے مکوکس نے بے اختیار کہا یہ مسلمان کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے کا عظم کر لیں تو ہلا سکتے ہیں میں اطراف کرتا ہوں کہ ان کا مقابلہ جنگ میں کوئی نہیں کر سکتا کہ ان میں وہ صاف ہیں جو ہم میں نہیں اس حقیقت پر غور کرو میرے بھائیوں ان سے صلح سمجھوتا کرنے کا یہی وقت ہے جب وہ نیل کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں چند دنوں تک وہ اس خطرے سے نکل جائیں گے پھر ان سے صلح ناممکن ہو جائے گی وہ صلح پر امادہ ہی نہیں ہوں گے ابھی گنجائش ہے حضرین میں سے کسی نے کہا آپ نے مسلمانوں کسی پہ سلار کو لکھا تھا کہ اپنے کچھ آدمی بات چیت کے لئے بھیجیں لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سیپہ سلار کو ایک اور پیغام بھیجا جائے کہ وہ اپنے نمہندے بات چیت کے لئے بھیجیں سب نے اس مشورے کی تعید کی اور مکوکس نے اسی وقت سیپہ سلار امر بیناس کے نام پیغام لکھوایا کہ آپ نے اپنے نمہندوں کا وفد نہیں بھیجا نہ کوئی جواب دیا ہے اخری فیصلے پر پہنچنے کے لئے آپ اپنا وفد فوراں بھیجیں میں بیتابی سے منتظر رہوں گا مکوکس کا یہ پیغام ایک عام سی قسم کے علچی کے ہاتھ امر بیناس تک پہنچا انہوں نے علچی کو جواب کے انتظار میں بہر بٹھا دیا اور اپنے سلاروں کو بلائیا بہمی سلاؤ مشورے کے بعد امر بیناس نے دس افراد کا ایک وفد مکوکس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے منتخب کیا اس کی قیادت ایک صحابی آبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے سپورت کی جو زبیر بن عوام کی قیادت میں ای ہوئی کمک کے ایک حصے کے سلار تھے ان کا رنگ سیاہ تھا جسم گھٹا ہوا لیکن اوپر بڑھنے کی بجائی چڑھائی میں تھا اور دراز قد نہیں تھا امر بیناس نے مکوکس کے پیغام کا جواب دے کر اس کے علچی کو رخصت کر دیا سپا سلار نے عبادہ بن سامت کو بڑا سخت حکم دیا کہ ان تین شرائط میں ذرا سی بھی نرمی نہیں کرنی اگلے روز یہ وفد مکوکس کے پاس پہنچ گیا میں اپنا مدہ تمہارے سپا سلار کو بتا چکا ہوں مکوکس نے کہا تمہیں بھی بتا دیتا ہوں اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے سپا سلار کے ذہن میں میری یہ باتیں بٹھا دینا تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ روم کی یہی فوج ہے جسے تم ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہو ہمارے پاس اس کلے میں روم کی اتنی زیادہ اور اتنی طاقتور فوج موجود ہے اور اتنی زیادہ فوج آ رہی ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لے سکتے تم تعداد میں بہت ہی تھوڑے ہو میں جو بار بار تمہیں تمہاری کمزوریوں کا احساس دلا رہا ہوں یہ صرف اس لئے دلا رہا ہوں کہ مجھے تمہارے اس ذرہ سے لشکر پر رحم آ رہا ہے تمہارا یہ لشکر میری فوج کے ہاتھوں کٹ مرے گا تو مجھے بہت تفسوس ہوگا کیونکہ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرے ساتھ سلع کر لوگے میں تمہارے لشکر کے ہر سپاہی کو دو دینار ہر سلان کو ایک سو دینار اور تمہارے خلیفہ کو ایک ہزار دینار پیش کرتا ہوں یہ مجھ سے وصول کر لو اور واپس چلے جاؤ رومی فوج کے کہر اور غضب سے ڈرو تاریخ میں آیا ہے کہ عبادہ بن سامت نے حساب کیا تو یہ تیس ہزار دینار بنتے تھے جو مسلمانوں کو مصر سے چلے جانے کی عوض پیش کیے جا رہے تھے میں کچھ بھی قبول نہیں کر سکتا عبادہ بن سامت نے کہا میں اپنے سپاہ سلان کے بڑے واضح احکام لے کر آیا ہوں آپ کی دھمکیوں کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا ہمارا تعلق برہ راست اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ہماری تعداد کتنی تھوڑی اور دشمن کی فوج کتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بشارت دی ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آتی ہیں اللہ تعالیٰ صبر و استقلال والوں کے ساتھ ہے ہمارے سپہ سلار نے جو ہمارا امیر بھی ہے آپ کو صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ہماری تین شرطیں ہیں ان میں سے جو چاہو قبول کر لو باقی سب گفت و شنید فضول ہے ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا مجھے میرے امیر نے اور میرے امیر کو امیر المومنین نے اور امیر المومنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا وہ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اسلام قبول کر لو اور یہاں اسلامی حکومت قیم کر دو تو ہم واپس چلے جائیں گے یہ نہیں تو جزیعہ ادا کرو اور ہم آپ کو اور آپ کے ہر فرد و بشر کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیں گے اور اگر اسلام بھی قبول نہیں اور جزیعہ بھی قبول نہیں تو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی تمام مرخوں نے لکھا ہے کہ مکوکس نے اس گفت و شنید کے بعد عبادہ بن سامت کے آگے کچھ تجویزیں رکھی لیکن عبادہ بن سامت نے کوئی ایک بھی تجویز نہ مانی انہوں نے کہا کہ انہیں اتنا اختیار حاصل ہی نہیں نہ سپس الار کو نہ ہی امیر المومنین کو اختیار حاصل ہے کہ اسلام کی شرائط میں ذرا سی بھی لچک پیدا کرے مکوکس اپنے مشیروں اور جرنیلوں سے مخاطب ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان کی ان تین شرطوں میں سے کون سی شرط قبول کرتے ہو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ وہ جزیعہ دینے کے لئے تیار ہیں عبادہ بن سامت اٹھے اور اپنے وبد کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے اس کے بعد تاریخ مکوکس اور اس کے مشیروں کی کچھ گفتگو مختصر سے سناتی ہے وبد کے جانے کے بعد مکوکس نے اپنے مشیروں اور جرنیلوں کے ساتھ باتیں کی میں اب بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری صلاح ہو جانی چاہیے مکوکس نے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی لیلچ میں بھی نہیں آتے اور کسی دھمکی سے بھی نہیں ڈرتے آپ کو ان کی کون سی شرط قبول ہے مکوکس کے جرنیل جارج نے پوچھا میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا مکوکس نے کہا میں اپنی رائے دوں گا اور تم سب اس پر غور کرو آج میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ ان مسلمانوں سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں تم نے خود دیکھ لیا ہے لہٰذا جنگ جاری رکھنے کو ذہن سے نکال دو اسلام قبول نہ کرو لیکن تیسری شرط ماننی پڑے گی فرما روای مصر ایک مشیر نے حیرت سے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جزیہ دینا قبول کر لیں اور پھر مسلمانوں کے غلام ہو کر زندگی بسر کریں یہ غلامی اتنی سی ہوگی کہ تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لوگے مکوکس نے کہا تمہیں مسلمان غلام نہیں سمجھیں گے بلکہ تمہیں پورے حقوق اور عزت نفس دیں گے اگر تم لڑو گے اور مسلمان تم پر فتح پا لیں گے تو پھر تمہارے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بلکل ہی مختلف ہوگا نہ تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی نہ تمہارے مال و امبال محفوظ ہوں گے اس صورت میں تم مسلمانوں کے صحیح مینوں میں غلام ہو جاؤ گے اس سے موت بہتر ہے جرنیل تھیوڈور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھیوڈور اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سب مکوکس کو اکیلہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے مکوکس نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی کوشش میں وہ تنہا رہ گیا ہے جرنیلو نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی مکوکس کو ان کا ساتھ دینا پڑا ورنہ بغاوت بھی ہو سکتی تھی جرنیلو نے اپنے ماتحد کمانڈروں کو بلائیا اور انہیں کہا کہ جنگ ہوگی اور محاصرے پر حملہ کیا جائے گا جرنیلو نے یہ بات یہیں تک نہ رہنے دی بلکہ اپنے ماتحد کمانڈروں سے یہ بھی کہا کہ اب وہ اس جنگ کو پہلے والی جنگ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے ذرا دباؤ ڈالا تو ہماری فوج بھاگ اٹھی اب یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا اپنا باز شاہ مکوکے سے ہمیں مسلمانوں کا غلام بنانے کا ارادہ کر چکا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لئے سودے بازی کر رہا ہے فوجیوں سے یہ باتیں شہریوں کے کانو تک پہنچیں انہیں باتیں اس قدر اشتیال انگیز سنائی گئیں کہ وہی لوگ جو مسلمانوں کے نام سے بھی ڈرتے اور اطاعت قبول کر لینے کی بات کرتے تھے یک لخت مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فوج کے دوش بہ دوش لڑیں گے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہر کل کا بنایا ہوا اسکوف آزم کیرس بابلیون میں موجود تھا مسلمانوں کے معاملے میں وہ بڑا سخت متاثب تھا اور کٹر اسلام دشمن اس نے کلے کے اندر کپٹیوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اب شہر کی یہ کفیت تھی جیسے لوگ اچانک بڑی گہری نین سے جاگ اٹھے ہوں فوج کو تو جنگ کی تیاری کرنی ہی تھی شہری بھی تیرو کمان تلواریں برچیں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس قدر بڑا حجوم سلام کی طرح اپنے سامنے آئے ہوئے پہانوں کو بھی بہا لے جائے گا مکوکس اپنے محل میں خاموش بیٹھا تھا کبھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا اور کبھی محل کے اوپر جا کر بلکونی میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی فوج اور لوگوں کو تیاریوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھتا فرما روای مصر کیرس نے ایک روز مکوکس کے پاس آ کر کہا اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے کیا تم محسوس نہیں کر رہے کیرس مکوکس نے کہا کیا یہ فوج اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہیں کر رہے نہیں کیرس نے جواب دیا میں جانتا ہوں آپ صلح چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا چاہتے ہیں ان کی تیاریاں آپ کے خلاف نہیں انہیں شک کی نظروں سے نہ دیکھیں گرجوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں مایوس نہ ہوں فرما روای مصر تاریخ میں آیا ہے کہ مکوکس نے کچھ بھی نہ کہا اس کے ہنٹو پر لطیف سی مسکراہت آگئی لیکن اس مسکراہت میں مصرد کی ذرہ سے بھی جھلک نہیں تھی البتہ تنز ضرور نظر آتی تھی کلے کے اندر رومی فوجی اپنی کثیر تعداد کے بھروسے اور لوگوں کے تام ان کے بھروسے جوش و خروس سے جنگی تیاریں کر رہے تھے اور ان کا ایک بھروسہ یہ بھی تھا کہ نیل کے جزیرہ روزہ سے فوج فوراں پہنچ جائے گی اور ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی کلے کے باہر خندق سے ذرا ہٹ کر کلیل تعداد مجاہدین اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے فرن حرب و ضرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ اتنے کلیل تعداد مسلمان چند منٹ بھی کثیر تعداد رومی فوج کے سامنے ٹھیر سکیں گے جبکہ رومی فوج کو شہریوں کی مدد بھی حاصل ہو گئی تھی اور ان کی عورتیں بھی لڑنے کے لئے تیار تھیں مجاہدین اسلام کو اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کا بھروسہ تھا کہ تم اگر ایمان کے پکے ہو تو تم میں سے دس ایک سو کفار پر اور تم میں سے ایک سو ایمان والے ایک ہزار کفار پر غالب آئیں گے ایک رات جب کلے کے باہر کی دنیا مہوے خواب تھی رومی فوج دریائے کی طرف سے نہیت خموشی سے کلے سے نکل کر کشتیوں میں بیٹھی اور اس جگہ جا پہنچی جہاں مجاہدین اسلام پر حملہ کر سکتی تھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ رومی فوج دریائے والے دروازے سے ہی نکلی تھی یا دوسرے دروازوں سے بھی نکلی تھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رومی فوج نے رات ہی رات خندق پر پول ڈال دیے تھے جو اس مقصد کے لیے ہر وقت تیار رکھے جاتے تھے رومیوں کی یہ کروئی اس قدر خفیہ اور خموش تھی کہ مسلمانوں کو خبر تک نہ ہوئی وہ سنتری بھی بے خبر رہے جو پہرے پر تھے مجاہدین اسلام پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی رومی فوج کا یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور بڑا ہی تیز اور شدید نظر یہی آتا تھا کہ مجاہدین اسلام کو جگنے کے بھی محلت نہیں ملے گی اور رومیوں نے عبدی نیند صلاح دیں گے لیکن مجاہدین نے زمین و اسمان اور اس طریق رات کو اور پھر طریق کو حیرت میں ڈال دیا کہ حملہ ہوتے ہی وہ اس طرح سمل گئے جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے دیکھتے ہی دیکھتے مشل جل اٹھیں اور مجاہدین نے رات کو دن بنا دیا یہ سپہ سلار عمر بن آس کا کمال تھا جنہوں نے اپنے سلاروں کو اور تمام لشکر کو کہہ رکھا تھا کہ دشمن کے ملک میں آ کر چند لمحوں کے لئے بھی غافل نہیں ہونا اور سونا بھی اس طرح جیسے ایک آنکھ کھلی ہو گھوڑے اور ہتھیار تیار رہے مجاہدین اسلام کا تو یہ ایمان تھا کہ انہیں اپنے سلاروں سے جو احکام ملتے ہیں دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکام ہوتے ہیں اور ان حکام کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پھینک دیتی ہے حملہ آوا رومی فوج کو سب سے پہلا جھٹکا تو یہ پڑا کہ مسلمان اس طرح بیدار ہو کر مقابلے میں آ گئے تھے جیسے انہیں پہلے پتا چل گیا ہو کہ حملہ آ رہا ہے پھر رومی فوج کے جرنیلوں نے غلطی یہ کی تھی کہ بہت سے شہری رضا کرانہ طور پر حملے میں شامل ہونا چاہتے تھے انہیں بھی فوج کے ساتھ حملے کے لیے بھیج دیا گیا تھا وہ تیر اور تلوار اور برچی چلا سکتے تھے لیکن جنگ کی صورت میں وہ کسی ترتیب میں ہو کر لڑنے کے قابل نہیں تھے بلکہ اپنی فوج کے لیے ایک رکاوٹ بن گئے تھے مسلمانوں نے جب بیدار ہو کر قہر اور غضب سے اس جلگار کو روکا تو سب سے پہلے رضاکار شہریوں میں بھگدر بپا ہوئی امر بیناس نے اپنے سلاروں کو پہلے ہی ذہن نشین کرا رکھا تھا کہ اچانک حملہ ہو جانے کی صورت میں لشکر کو کس ترتیب میں کر کے مقابلہ کرنا ہوگا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ایک ترتیب اور تنظیم میں تھے اور ان کے مقابلے میں رومی فوج اور شہری ایک حجوم کی صورت میں آئے اور جب مسلمانوں نے قدم جمع کر مقابلہ کیا تو رومی بکھرنے لگے رومی سپہیوں کو پہلا دھوکا تو یہ لگا کہ مسلمان تو جیسے پہلے سے ہی بیدار تھے اور پھر انہوں نے مشلیں جلائی تھیں رومی سپہیوں کے لیے یہ خلاف توقع صورتحال ایک مسئیبت بن گئی مجہدین نے ان کی بکناہٹ سے پورا پورا فائدہ اٹھایا تھوڑی سی دیر میں مجہدین سلام نے رومی فوج کو دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا عمر بن آس نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ٹریننگ دے رکھی تھی کہ دشمن قلعے سے باہر آ کر حملہ کرے تو کس طرح لڑنا ہے اور کیا کیا چال چلنی ہے مختصر یہ کہ دشمن باہر آئے تو ایک دستہ اس کے اقم میں جانے کی کوشش کرے تاکہ کلے میں داخل ہو جائے اور اگر کلے کے دروازے پہلے ہی بند ہو جائیں تو دشمن کی باہر کی آئی ہوئی فوج کو گھرے میں لے کر آخری شپاہی تک ختم کر دیا جائے مجہدین کو اس قسم کی لڑی اور اقم میں جانے کی چال کا خاص طور پر تجربہ حاصل ہو چکا تھا اس سے پہلے وہ چند کلے ایسی ہی چال چل کر لے چکے تھے اب کلا بابلیون کے باہر مجہدین اسلام نے دیکھ لیا کہ رومی فوج خندق پر پل پھینک کر آگے نکلائی ہے تو مجہدین نے رومیوں کے پیچھے جا کر پلوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی سپا سلار نے پہلے ہی ایک سلار اور اس کے دستے کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کچھ وقت بعد رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے اقم میں آ رہے ہیں اس سے ان کی بخلاہت اور زیادہ بڑھ گی انہوں نے خندق پار کر کے کلے میں واپس جانے کی کوشش شروع کر دی لیکن مجہدین نے انہیں جانے نہ دیا خندق کا ایک آدھ پل ہی رہ گیا تھا جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا وہاں سے کچھ رومی زندہ پیچھے کو نکل گئی خندق سے بہر رہنے والے رومیوں میں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو بعض رومیوں نے خندق میں چھنانگیں لگا دی لیکن تیر انداز مجہدین نے انہیں مشہلوں کی روشنی میں تیروں کا نشانہ بنا لیا اور اس طرح بہت سی لاشیں خندق میں بھرے پانی میں ڈوبنے اور تیرنے لگی بہت تھوڑے رومی فوجی اور شہری کلے میں واپس جا سکے کلے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے فوجی تو پیچھے کو بھاگ رہے ہیں تو مکوکس کے حکم سے کلے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاں کہ مجہدین کلے میں داخل نہ ہو سکیں مسلمانوں کو روکے رکھنے کے لیے مکوکس نے اپنی بہت سی فوج قربان کر دی مروخوں نے اس لڑی کو گھمسان کی لڑی اور بڑی خون ریز لڑی لکھا ہے اور بعض غیر مسلم مروخوں نے اسلام کے خلاف تاثب کو الگ رکھ کر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک طرف صرف جذبہ اور عظم تھا اور دوسری طرف تعداد اور حجوم پر بھروسہ تھا جہاں ایک کے پوں اکھڑے پورا حجوم اکھڑ گیا لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبے کو اور ان کے سلاروں نے اپنے اکل کو بہت تحمل سے استعمال کیا اتنی زیادہ گھمسان کی خون ریز لڑی رات ہی رات ختم ہو گئی صبح تلو ہوئی اور سورج کی کرنے زمین پر اپنا نور پھیلانے لگیں تو جدھر نظر جاتی تھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی کوئی زخمی ان لاشوں سے اڑتا اور ایک دو قدم چل کر پھر گر پڑتا تھا نیل کا پانی جو کناروں سے بہر آ گیا تھا جھیلوں اور تلابوں کی صورت میں دور دور تک بکھرا ہوا تھا اور یہ پانی مرنے والوں کے خون سے لال ہو گیا تھا پانی میں بھی لاشیں گری تھیں خندق کا پانی بھی سرخی مائل ہو گیا تھا اور اس حبتناک منظر سے مسلمانوں کے نارے اوٹھ اوٹھ کر گونج رہے تھے بابلیون کے کلہ بند شہر کے لوگ اور رومی فوج کے بھاگے ہوئے خوجی کلے کی دیواروں پر کھڑے رات کی لڑی کا انجام دیکھ رہے تھے اوپر سے تو یہ بھیانک منظر اور ہی زیادہ خوفناک اور حبتناک لگتا تھا کہاں ان لوگوں کا یہ عظم کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے عورتیں بھی لڑیں گی مگر ہوا یوں کہ مرد بھی جم کر نہ لڑ سکے اور کٹ مرے یا جو بچے وہ بھاگ کر شہر میں پناہ گزین ہوئے اگر شہر کے دروازے بروقت بند نہ کیا جاتے تو دیواروں کے اندر بھی یہی منظر ہوتاں کہ رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں مکوکس کو اس کے مخبروں نے بتایا کہ شہر کے لوگ اور فوجی دیواروں پر جا کر باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں اور ان کے حصلے جو پہلے ہی کمزور تھے بلکل ٹوٹ پوٹ گئے ہیں مکوکس نے یہ سنا تو غصے سے باہر نکلا اور حکم دیا کہ کوئی شہری یا فوجی دیوار پر نہ جائے سوائی ان فوجیوں کے جو کلے کے دفاع کے لیے اوپر موجود رہتے ہیں یہ حکم ملتے ہی مکوکس کے محافظ دستے کے بہت سے آدمی دوڑے گئے اور دیوار پر جا کر لوگوں کو ہانک کر اور دھکیل دھکیل کر دیوار سے اتارا اور سارے شہر میں مکوکس کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی آدمی بغیر ڈیوٹی کے دیوار پر نہیں جا سکتا سب دیواروں سے اتر گئے تو مکوکس نے اپنے جرنیلوں اور ایک دو مشیروں کو بلائیا کیریز بھی آ گیا ان سب کو ساتھ لے کر مکوکس دیوار پر چلا گیا اور باہر کا منظر دیکھا دیکھ رہے ہو اپنی جنگ کا انجام سوئے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تھا میں جانتا تھا ایسے ہی ہوگا تم اپنے آپ کو فریب دیتے رہے ہو حقیقت کو دیکھو ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی ہاں اگر سکندریا سے کمک آ جائے تو پھر شاید ہم مسلمانوں کو للکارنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں مکوکس کے ساتھ جو جرنیل اور مشیر تھے وہ خموشی سے سنتے رہے ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا اللہ پاک کمی بشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین